موسیقی 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 امت کے خلاف دیش کو ایک جھٹ کرنے میں لگا تھا ویویل نے ساپ لکھا کہ بھارت کو آزادی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے بنا کر بھارت پھیج دیا گیا ماؤنٹ بیٹن میں کرانتی کی لہر پیدا کر چکا تھا ماؤنٹ بیٹن میں کرتے ہیں ماؤنٹ بیٹن ڈلی میں بیٹھ کر مہاتمہ گاندھی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور مہاتمہ گاندھی پششم بنگال کے نوہ خالی میں اکیلے دنگوں سے جوج رہے تھے ماؤنٹ بیٹن پریشان تھے گاندھی کے نوہ خالی میں ہونے کی وجہ سے دنگوں کی آگ بجھنے لگی تھی ستہتر سال کے بوڑھے باپو کو دیکھنے کے لیے گاؤں گاؤں بھیڑ اُمڑ رہی تھی باپو کے آگرہ کا بھیڑ پر جادوی اثر ہو رہا تھا ماؤنٹ بیٹن پلپل کی ریپورٹ مانگوا کر خود پڑھ رہے تھے دوسرے وشو یدھ کی آگ میں جل کر دنیا دیکھ چکی تھی کہ گاندھی کے احنسہ مارک کے علاوہ دنیا کو بچانے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے گاندھی نے آزادی کی لڑائی کو دھارمک روپ دے دیا اس بیچ بکنگم پیلس سے جورج اشٹم کا ایک خط ماؤنٹ بیٹن کو ملا خط میں لکھا تھا کہ بھارت کو باٹنے کا اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا اس بات کا بھی ذکر تھا کہ کوئی نہ کوئی مسلمان گاندھی کی ہتیا ضرور کرے گا اور اس کے بعد بھارت کو سنبھالنا بریٹین کے لیے آسان نہیں ہوگا اس سے پہلے بٹوارے پر سہمتی بن جانی چاہیے ماؤنٹ بیٹن نے خط پڑھتے جواہر لال نہرو اور سردار بلپ بھائی پٹیل سے ملنے کی اچھا ظاہر کی وہ دونوں نیتاؤں کو بہت خوش رکھنا چاہتے تھے اسی کے ساتھ محمد علی جننا کو بھی بھلاوا بھیجا گیا اس میٹنگ کی جانکاری گاندھی کو نہیں دی گئی دراصل ماؤنٹ بیٹن کے بھارت آنے سے پہلے بریٹین کے تب کے وپکش کے نیتا وینسٹن چرچل نے یہ بتا دیا تھا کہ گاندھی کو ہاشیے پر لگائے بینا پٹوارا سنبھاؤ نہیں ہے ہاؤس آف کامنس میں پہلی بار وینسٹن چرچل کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا چرچل کے بڑے ویکتتوں کو تگڑا جھٹکا لگا اس کی تمام کوششیں برطانی حکومت میں وہ ہمت نہیں پیدا کر پائیں جو بھارت میں چل رہے آزادی کے آندھولن کا مقابلہ کر سکے 18 فروری 1947 کو نواخالی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں مامولی جھوپڑی میں وہ شخص بیٹھا تھا جس نے دنیا کو اہنسا کی طاقت بتائی تھی گاندھی جی کے پیروں کی بیوائی سے خون نکل رہے تھے باپو کی پوتی منو گاندھی ان کے پیروں کے زخم ساپ کر رہی تھی اور ان زخموں کی ٹیس برٹین کی حکومت کو محسوس ہو رہی تھی ہاؤس آف کومنس میں چرچل ویپکش کی کرسی پر بیٹھے تھے چرچل کا ماننا تھا کہ برٹین کی طاقت اس کا سامراج ہے اور بھارت کو آزادی دینا سامراج کو زہر دینے کے برابر ہے چرچل کی نگاہ میں مہاتمہ گاندھی ایک پاگل فقیر تھے اور بھارت کے لوگ اس پاگل کے پیچھے دوڑنے والے پاگلوں کی بھیڑ تھی وہ بھارتیوں کو گھٹیا لوگوں کی نسل مانتے تھے ہاؤس آف کومنس کی میٹنگ میں چرچل بھارتی آزادی کے مسئلے پر کسی طرح کی چرچہ کے لیے تیار تک نہیں تھے لیکن پردھان منتری کلیمنٹ ایٹلی نے اپنے بھاشن میں ساپ کر دیا کہ جون 1948 کے بات بھارت پر شاسن بنائے رکھنا بھرٹین کے لیے سمبھاؤ نہیں ہے شاسن کی ساہ ختم ہو گئی ہے اور ادھکاریوں کی بات سننے کے لیے آم بھارتیے تیار نہیں ہیں ایٹلی کے اتنا کہتے ہی ہاؤس آف کومنس میں سنناٹا چھا گیا ویپکش کے نیتا چرچل نے اس سنناٹے کو تھوڑتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ بھرٹین کا اپمان ہے بھرٹیس سامراج کا تیرسکار ہے انہوں نے سرکار پر بھارت سے ڈر کر بھاگنے کے آروپ لگائے اور ایٹلی پر بھرٹیس سامراج کو ڈوبونے کے تہمت جڑے لیکن جب سدن میں ووٹنگ ہوئی تو چرچل کو بڑا جھٹکا لگا ہاؤس آف کومنس نے بہت بڑے انتر سے جون 1948 سے پہلے بھارت میں بھرٹیس شاسن کو ختم کرنے کے پرستاو کو منظور کر لیا ادھر نواخالی میں پیروں کے زکم جیسے ہی کم ہوئے باپو بھارت کو جوڑنے نکل پڑے پوتی منو گاندھی ساتھ میں تھیں ساتھ میں تھے پتھر سے بنے چھوٹے چھوٹے تین بندر نقلی دان اور پیر ساف کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا پتھر باپو گنگنا رہے تھے یدی تو رٹاک سنے نا کیوں آشے تب ایکلا چلو رہے ایکلا چلو رہے ایکلا چلو رہے مان یا بھی بان نوحن مانڈ بیٹن ایک چطور اذکاری تھے ان کا وشکرن ابھیان دنیا کے کئی دیشوں میں سفل رہا تھا اور بھارت میں بھی اس کا استعمال کر ماؤنٹ بیٹن نے برطانی سوچ کا جادو چلا دیا لیکن بھارت کو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑی نواخالی کے رامپور گاؤں میں دنیا کا اس وقت کا سب سے اوسادھارن نیتا ایک چھوٹی سی ٹولی کے ساتھ بیٹھ کر سادھارن طریقے سے لوگوں سے بات چیت کر رہا تھا دنگوں کے درد کم ہو رہے تھے اور باپو لوگوں کو ایکتا کی طاقت سمجھانے میں سفل ہو رہے تھے ہر آدمی باپو کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے بے تاپ تھا ان کے ایک ایک شب د سننے کے لیے بے چین تھا دلی کے وائس رائے بھون میں ماؤنٹ بیٹن کے سامنے ایک فائل رکھی ہوئی تھی فائل کے اوپر لکھا ہوا تھا آپریشن میڈ ہاؤس یہ ایک ریپورٹ تھی جسے بریٹس حکومت نے تیار کروائی تھی جس میں بھارت کو پاغلوں کا دیش بتایا گیا تھا ریپورٹ پڑھنے کے بعد ماؤنٹ بیٹن کا سر چکرا گیا اسی دن سامنے اچانک جواہر لال نہروں کے گھر کے دروازے پر گاڑیوں کا کافیلا رکا جس نے وہ کافیلا دیکھا حیران ہو گیا وائس رائے کی گاڑی نہروں کے دروازے پر لوگوں کو وشواس نہیں ہو رہا تھا ماؤنٹ بیٹن اپنی پتنی کے ساتھ نہروں کے گھر پہنچے تھے یہ ملاقات ماؤنٹ بیٹن کے لیے بہت خاص ثابت ہوئی ماؤنٹ بیٹن نے صاف نردیش دے دیئے کہ وائس رائے ہاؤس کے دروازے بھارتیوں کے لیے کھول دیے جائیں اور روزانہ ڈینر میں کسی نہ کسی پربھاوشالی بھارتیے کو آمنتریت کیا جائے نیو یارک ٹائمز نے تب اسے ماؤنٹ بیٹن کا وشی کرن ابھیان بتایا تھا دو اپریل 1947 کو ماؤنٹ بیٹن نے بریٹس سرکار کو خط لکھ کر یہ بتایا کہ بھارت میں گریہ یدھ جیسے حالات ہیں انگریزی سینہ اسے روک پانے میں وفل ہے ہندو وادی سنگٹھن جنہ اور ان کے سہیوگی دنگے بھڑکا رہے ہیں کانگریز کی کوشس دنگوں کو روکنے میں سفل نہیں ہو رہی ہے کانگریز کے بڑے نیتا گھروں میں بیٹ گئے ہیں اور گاندھی اکیلے پڑ گئے ہیں فوراں کچھ فیصلہ نہیں ہوا تو دنگوں کی آگ میں حکومت بھی جھلس جائے گی ماؤنٹ بیٹن کے اس خط کے بعد بریٹین سے سینہ کی ایک بڑی ٹکڑی ہندوستان بھیج دی گئی اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے گٹھن کا خاکہ تیار کرنے کے نردیش دے دیے گئے بھارت کو باٹنے کی تیاری ہو چکی تھی ماؤنٹ بیٹن کی رن نیتی کے آگے کسی کو کوئی راستہ نہیں سوچھا جنہ کی زد کے آگے سب جھکتے گئے دھیرے دھیرے ٹکڑوں میں بٹے زخم سے بدن سست پڑتے گئے 1947 کا اپریل کا مہینہ تھا بیہار میں دنگے بھڑک گئے باپو دنگا پر بھاویت بیہار میں پوتی منو گاندھی کے ساتھ گھوم رہے تھے اسی بیچ انہیں ماؤنٹ بیٹن کا خط ملا خط کا مجمون تھا دیش کی حالات پر بات چید باپو دلی پہنچ گئے ویسرائے ہاؤس کے سٹڈی روم میں نہروں پٹیل اور باپو کے سامنے ماؤنٹ بیٹن بیٹھے تھے ماؤنٹ بیٹن باپو کو جی بھر دیکھنا چاہتے تھے ان کی نگاہ میں باپو ایسا مشیح کی طرح مہان تھے وہ باپو کو دکھی نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن بریٹس سرکار کے آدیشوں کا پالن ان کی مجبوری تھی گھنٹے بھاری دھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی ماؤنٹ بیٹن باپو سے مخاطب ہوئے چہرے پر گم پھیرتا تھی ماؤنٹ بیٹن نے باپو کے سامنے دیش کے ویبھاجن کا پرستاؤ رکھا ماؤنٹ بیٹن نے دلیل دی کہ جو حالات ہیں ان میں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ماؤنٹ بیٹن نے یہ بھی بتایا کہ پنڈت نہروں اور سردار پٹیل سے بات چیت ہو گئی ہے دونوں نتا سہمت ہیں اب بس باپو کی سہمت ہی چاہیے سٹڈی روم میں سنناٹہ چھا گیا نہروں پٹیل ماؤنٹ بیٹن سب خاموش تھے سنناٹے میں دھیمی سے ہچکی سب نے سوئے سب نے باپو کو دیکھا آنکھیں، نمتھی، گلہ، بھر آیا تھا باپو نے دھیرے سے کہا میرے شریر کے دو ٹکڑے کر دو پھر دیش بانٹنا باپو سٹڈی روم سے باہر نکلے دون کے پیچھے پنڈت نہروں سردار پٹیل اور ماؤنٹ بیٹن بھی نکلے چپچاپ باپو آگے پڑ گئے نہروں اور پٹیل ایک ہی گاڑی میں سوار ہو کر چلے گاڑی پنڈت نہروں کے گھر کے دروازے پر دو ادھر وائس رائے بھون میں ماؤنٹ بیٹن پتنی ایڈوینہ کے ساتھ شراب کے نشے میں ڈوب گئے نشے کی حالت میں بولا آپریشن میڈ ہاؤنٹ دیسی ریاست ملا لیے گئے لیکن دیش بانٹ دیا گیا آنن فانن میں ماؤنٹ بیٹن نے بھارتیوں کے موہ سے ہی بھارتوی بھاجن کا اعلان کروا دیا اور آدھی رات کو بھارت کی آزادی لوگوں کے بیچ پہنچی باپو دلی پہنچ گئے وائس رائے ہاؤس کے سٹڈی روم میں نہروں پٹیل اور باپو کے سامنے ماؤنٹ بیٹن بیٹھے تھے ماؤنٹ بیٹن باپو کو جی بھر دیکھنا چاہتے تھے ان کی نگاہ میں باپو ایسا مشیح کی طرح مہان تھے وہ باپو کو دکھی نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن بریٹس سرکار کے آدیشوں کا پالن ان کی مجبوری تھی گھنٹے بھاریدھر اُدھر کی باتیں ہوتی رہی ماؤنٹ بیٹن باپو سے مخاطب ہوئے چہرے پر گم بھیرتا تھی ماؤنٹ بیٹن نے باپو کے سامنے دیش کے ویبھاجن کا پرستاؤ رکھا ماؤنٹ بیٹن نے دلیل دی کہ جو حالات ہیں ان میں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ماؤنٹ بیٹن نے یہ بھی بتایا کہ پنڈت نہروں اور سردار پٹیل سے بات چیت ہو گئی ہے دونوں نیتا سہمت ہیں اب بس باپو کی سہمتی چاہیے سٹڈی روم میں سنناٹہ چھا گیا نہروں پٹیل ماؤنٹ بیٹن سب خاموش تھے سنناٹے میں دھیمی سے ہچکی سب نے سنی سب نے باپو کو دیکھا آنکھیں نمتھی گلہ بھر آیا تھا باپو نے دھیرے سے کہا میرے شریر کے دو ٹکڑے کر دو پھر دیش باٹنا میٹنگ میں سنناٹہ پسر گئے کسی نے ایک شبد بھی نہیں کہے باپو اپنی کرسی سے اٹھے تو سب کھڑے ہو گئے باپو سٹڈی روم سے باہر نکلے دون کے پیچھے پنڈت نہروں سردار پٹیل اور ماؤنٹ بیٹن بھی نکلے چپچاپ باپو آگے بڑھ گئے نہروں اور پٹیل ایک ہی گاڑی میں سوار ہو کر چلے گاڑی پنڈت نہروں کے گھر کے دروازے پر رکھی ادھر وائس رائے بھون میں ماؤنٹ بیٹن پتنی ایڈوینہ کے ساتھ شراب کے نشے میں ڈوب گئے نشے کی حالت میں بولا آپریشن میڈ ہاؤ ماؤنٹ بیٹن کو بریٹس حکومت کا نردیش مل گیا ساپ نردیش تھا کہ کسی بھی بیٹھک میں گانڈھی کو نہیں بلایا جائے حکومت نے جو کاریواحق سرکار بنائی ہے فیصلے کے لیے اس سے بات چیت کی جائے ماؤنٹ بیٹن من مسوس کر رہ گئے دو جون 1947 کو ماؤنٹ بیٹن کے سٹڈی روم میں بھارت کے نو نیتا بھارت کا بھوشش تائے کرنے بیٹھے ماؤنٹ بیٹن لندن سے لوٹ آئے تھے اور ان کے ساتھ وہ دستاویز تھے جو ان نیتاؤں کے سامنے رکھے جانے تھے کاؤنگرس کی طرف سے نہرو سردار پٹیل آچارے کرپلانی موجود تھے مسلم لیگ کی طرف سے جننا لیاکت علی خان اور عبدالرب نشتر موجود تھے اسی کے ساتھ سکھ سمودائی کے پرتنیدھی پلدیو سنگھ بھی بیٹھک میں حصہ لینے پہنچ گئے ماؤنٹ بیٹن نے ایک بارگی پوچھا کیا مہاتمہ گانڈھی کے ایکتا کے سوطر پر بھروسہ ہے اور انگریز بھارت چھوڑ کر واپس چلے جائیں اس کے بعد ہندوستان اپنے بھاگی کا فیصلہ خود کرے گا یا پھر بٹوارے کے بعد بھارت کو آزادی دے کر ہی انگریز لوٹیں جننا نے ساپ شبدوں میں ماؤنٹ بیٹن سے گجارش کی کہ وہ بٹوارے کا کام پورا کر آزادی کا اعلان کریں ماؤنٹ بیٹن کو امید تھی کہ کانگرس نیتا اس کا ویروت کریں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ماؤنٹ بیٹن کو اس بات کا ڈر تھا کہ جننا بٹوارے کی بینا مانیں گے نہیں اور گاندھی بٹوارہ ہونے نہیں دیں گے لہٰذا ماؤنٹ بیٹن نے اسی رات اس کے اعلان کی تیاری کروا لی وہ چاہتے تھے کہ نہرو, جننا اور بلدیو سنگھ سنیوکت روپ سے بٹوارے کا اعلان All India Radio پر کر دیں تین جون کی شام کو All India Radio پر یہ اعلان ہو گیا کہ بھارت کے بٹوارے کو بھارتیوں نے سویکار کر لیا ہے نئے دیش کے طور پر پاکستان کو مانتہ دی جا رہی ہے اگلے کس دنوں میں کاروائی پوری کر لی جائے گی چار جون کو دیش بھر میں ایک کہرام مچ گیا گاندھی نے اپنے سہیوگیوں کو بتا دیا کہ وہ کانگریس سے اپنا ناتا توڑنے کا اعلان کریں گے خبر ملتے ہی ماؤنٹ بیٹن کی بیچائنی بڑھ گئی ماؤنٹ بیٹن نے اپنی پتنی اڈوینہ کے ذریعے گاندھی جی کے پاس خبر بھیجوا دی وہ بیمار ہے اور گاندھی کے درسن کرنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ بیماری کی وجہ سے کچھ ہو اس سے پہلے ایک بار گاندھی جی کو دیکھ لیں گاندھی کا من بھاری تھا وہ شام چھے بجے وائسرائے پھون پہنچے وہاں جا کر اور وہ سیدھے کرسی پر دھم سے بیٹھ گئے ماؤنٹ بیٹن نے واق چاتورے کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی کاریوہک سرکار نے بٹوارے کو منظوری دے دی ہے زیادہ تر ویدھان سبائے بٹوارے کے پکش میں ووٹ دے چکی ہے اب سب نے دستخط کر دیئے ہیں بٹوارہ روکا نہیں جا سکتا وائسرائے کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوگا اتنا کہتے کہتے ماؤنٹ بیٹن گاندھی کے قریب آ چکے تھے گاندھی رو رہے تھے موہ سے ایک شبد نکلا بہت بھائیانک ہے یہ ماؤنٹ بیٹن جس پہلی کو سلجھانے میں ماؤنٹ بیٹن ماؤنٹ بیٹن وہ پہلی سلج چکی تھی اب کوئی ان کا ویروت کرنے کی حالت میں نہیں تھا ماؤنٹ بیٹن نے بتایا کہ پاکستانیوں کے ہاتھ میں ستہ سوپنے کے تتکال بعد 15 اغسط کو بھارتیوں کے ہاتھ میں بھی ستہ سوپنی جائے گی ماؤنٹ بیٹن نے کام کا کیلینڈر بنوا کر دفتر میں لگوا دیا تھا چودری محمد علی اور ایس ایم پٹیل جیسے بڑے ادھیکاری کام کاج پر لگاتار نگاہ بنائے ہوئے تھے بٹوارے کے کاغذات تیار کیے جا رہے تھے کانگریس نیتاؤں نے ساپ کر دیا تھا کہ بھارت نام وہ نہیں چھوڑیں گے نئے بندہ دیش اس کا نام پاکستان تیہ کیا گیا انگریزوں پر بھارتیے ویعاپاریوں کے پانچ ارب ڈالر روپے باقی تھے یہ روپے دوسرے وشیدھ کے دوران انگریزی حکومت نے کرج کے طور پر لیے تھے یہ روپے واپس کیسے ہوں اس کو لے کر تقرار ہو رہی تھی پاکستان کو کیا ملے گا اور بھارت میں کیا کیا رہے گا اس پر ویواد تھا جو پیسے بینکوں میں رکھے تھے ان کے بٹوارے کو لے کر بھی ویواد بڑھتا گیا حالات یہ ہو گئے کہ چودری محمد علی اور ایچ ایم پٹیل کو سردار پٹیل کے گھر میں قید کر لیا گیا دیش بھر میں فیلی سرکاری دفتروں کی میج کرچیوں تک کے بٹوارے ہونے لگے تاج محل اور سندھو ماؤنڈ بیٹن نے جنہ سے کہا کہ وہ بھارتی سینہ کو جیوں کا تیوں رہنے دے اس کے بدلے وہ بڑی آرثیق سہائتہ لے کر پاکستان کی نئی سینہ بنا لے لیکن جنہ کو یہ منظور نہیں تھا جنہ نے ساپ کر دیا کہ وہ سکھ اور ہندووں کو اپنی سینہ میں نہیں رکھیں گے لیکن وہ مسلمانوں سے اپیل کریں گے کہ وہ بھارتی سینہ کا ساتھ چھوڑ دیں میجر یاکوب خان کے نتر سینہ ٹوٹ گئی اس گھٹنا سے یاکوب خان کا پریوار بھی ٹوٹ گیا اس کی ماں نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا جیسے جیسے پندرہ اگست نزدیک آ رہا تھا ریاستوں کے نواب بھی سردار پٹیل کے نزدیک لائے جا رہے تھے بریٹس سینہ اور بھارتی سینہ ریاستوں کا ویلائے کروا رہی تھی سب سے بٹھوارے کے کاغذ پر سہمتی لی جا رہی تھی لیکن کچھ شاسکوں نے ماؤنٹ اگست کی شام وہ پھر دلی پہنچ اور رات کے ٹھیک بارہ بج کر ایک منٹ پر دلی میں نہروں نے اعلان کیا بھارت آزاد ہو گیا ہے ماؤنٹ بیٹن کے چہرے پر مسکان تھی ایک عجیب مسکان ماؤنٹ